میرے جیسے انسان کو رولانا کوئی آسان کام نہیں ہے میں آپ سے بات کریں میری طرف دیکھو میں جیل میں بھی گئی ہوں میں نے مقدمات بھی بھگتے ہیں چھ سات سال میری آنکھ میں آنسو نہیں آیا اب جب میں آپ کی یہ جو ایموشنل مومنٹس ہوتے ہیں جس میں میں آپ کو آگے بڑھتا دیکھتی ہوں ابھی جب آپ کو گارڈ آف آنر مل رہا تھا تو میری آنکھوں میں آنسو آگئے رات کو چک کے کر کے اللہ تعالیٰ سے آپ کی کامیابی کی دعائیں مانگتی ہیں سجدوں میں جا جا کے مانگتی ہیں میں خود ایک ماں ہوں اس لئے مجھے اندازہ ہے ایسے بچے بھی ہیں اور ان کے والدین بھی ہیں جو آج شاہ پہلی بار لاہور آئے ہیں تو ایسے محول میں جب آپ کو پوری طرح ایک انیبلنگ انوائرمنٹ بھی نہیں ملتا جب آپ کو وہ سہولیات بھی نہیں ملتی جب آپ کو وہ ایک جو آپ کو چاہیے ہوتی ہیں سب انیبلنگ فیکٹرز جو آپ کو یہاں تک لے کے آتے ہیں اس کے باوجود اتنی بڑی بڑی اچیومنٹس کر کے دکھانا اتنے زبردست ریزلٹس لینا اپنے ماں باپ کا نام روشن کرنا اپنے ملک کا نام روشن کرنا اپنے اساتذہ کا نام روشن کرنا اپنے سکول کا نام روشن کرنا تعلیم کا نام روشن کرنا میں آپ سب کو سلوٹ پیش کرتے ہوں اور یہ جو کل میں جب آفیس سے گھر جا رہی تھی تو مجھے خیال آیا میں بہت انتظار کر رہی تھی آپ سب سے ملنے کا ان بچوں سے ملنے کا ان کے والدین سے ملنے کا تو جب میں کل گھر جا رہی تھی مجھے یاد آیا کہ جو شہباز شریف صاحب جب چیف منسٹر تھے دو ہزار شاید گیارہ کی بات ہے جب لائپ ٹاپ سکیم شروع کی انہوں نے تو کچھ کالجز میں انہوں نے یونیورسٹیز میں مجھے بھیجا لائپ ٹاپس تقسیم کرنے کے لیے کچھ میں وہ خود گئے تو مجھے یاد آ گیا کہ وہ جو میریٹوریس سٹوڈنس ہوا کرتے تھے ان کو گارڈ آف آنر ملتا تھا پنجاب پولیس دیتی تھی پنجاب پولیس کا دستہ دیتا تھا تو مجھے یاد آیا میں نے رانہ سکندر کو کال کی میں نے کہا کہ یہ جو بچے آج ٹاپس آ رہے ہیں یہ ہمارے سر کا تاج ہے اگر ان کو گارڈ آف آنر نہیں دینا تو پھر کس کو دینا میں آپ سب بچوں کو جو ٹاپس ہیں پوزیشن ہولڈرز ہیں جنہوں نے اتنی نامسائد حالات کے باوجود اتنے بڑے بڑی پوزیشنز لیں اتنی زبردست پرفارمنس کا مظاہرہ کیا میں آپ سب بچوں کو بھی مبارک بات دیتی ہوں اور آپ کے والدین جو پیچھے تشریف رکھتے ہیں آپ کی اساتذہ جو ہیں میں ان سب کو آپ کے سکولز کو اور جس جس نے آپ کی اس سکسیس میں کانٹریبیوٹ کیا میں سب کو بہت دل سے مبارک بات پیش کرتی ہوں اور میں اور جس طرح ایک ماں خوش ہوتی اپنے بچے کی کامیابی پہ اسی طرح میں آج آپ کی کامیابی پہ بہت خوش ہوں اور آپ یقین کرو بچوں میں آپ سے بات کری میری طرف دیکھو میں جیل میں بھی گئی ہوں میں نے مقدمات بھی بھگتے ہیں چھ سات سال میری آنکھ میں آنسو نہیں آیا اب جب میں آپ کی یہ جو ایموشنل مومنٹس ہوتے ہیں جس میں میں آپ کو آگے بڑھتا دیکھتی ہوں ابھی جب آپ کو گارڈ آف آرنر مل رہا تھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے میرے جیسے انسان کو رولانا کوئی آسان کام نہیں ہے کتنی بڑی ماشاءاللہ اچیفمنٹ ہے اور اسپیشلی میں آپ کے والدین کو آپ کی ماں کو جنہوں نے آپ کو یہاں تک پہنچایا اور پھر یہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کو وہ میند نظر آتی ہے جو وہ آپ کے سامنے آپ کے ساتھ کرتی ہیں لیکن مجھے پتہ ہے کہ رات کو چپ کر کے اللہ تعالیٰ سے آپ کی کامیابی کی دعائیں مانگتی ہیں سجدوں میں جا جا کے مانگتی ہیں میں خود ایک ماں ہوں اس لیے مجھے اندازہ ہے اور آپ کے جو والدین ان میں سے آپ کے جو والد ہیں میں نے بہت سارے سکولز میں جا کے دیکھا ہے سرکاری سکولز میں میں جاتی ہوں تو کسی بچوں سے جا کے جب میں بات کرتی ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ کسی کے والد مزدوری کرتے ہیں کسی کے والد کوئی نوکری کرتے ہیں کسی کے والد بیمار ہیں تو ان حالات میں یہاں تک پہن جانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں اب میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس بسائل ہو اور اگر آپ کے پاس وہ سارے انیبلنگ انوارمنٹ ہو وہ فیکٹرز ہو جو باقی بچوں کے پاس ہوتے ہیں تو پتہ نہیں آپ پاکستان کے آپ تو دنیا میں ریکارڈز بنا ہو جاتے ہیں مجھے بہت خوشی ہے بچوں کہ پنجاب کے نائن جو بورٹس ہیں اس میں سے جو پوزیشن ہولڈز ہیں وہ وان تھرٹی ایٹ ہیں اور ان وان تھرٹی ایٹ میں سیونٹی بیٹیاں ہیں اور سکسٹی ایٹ بیٹے ہیں میرے لیے دونوں برابر بیٹا اور بیٹی میرے لیے برابر ہیں مگر کیونکہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے تھوڑا سا ریگریسیو ہے جس میں بیٹیوں کو شاید لڑکوں سے بھی بیٹوں سے بھی کم مواقع ملتے ہیں تو ان حالات میں بھی بچیوں کا اتنی زبردست پرفارمنس دکھانا میں آئیم ویری ویری پراؤڈ اور یہ بات میری اتھیان سے سنو بھلے آپ کو وہ تمام سہولیات حاصل نہ ہوں جو آپ کو حاصل ہونی چاہیے حکومت کی جانب سے بھی ہونی چاہیے اور لیکن میری ایک بات یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کے نظام میں نائن صافی نہیں آپ ان حالات کے اگر باوجود یہاں تک پہنچے ہو یہ پزیشنز آپ نے لی ہیں ٹاپ کیا ہے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہاں کے بعد بھی زندگی میں ایک بڑے مقام تک پہنچانا بھی اللہ تعالیٰ پہ آپ چھوڑ دو محنت کرو اپنی اور آپ دیکھو کہ انشاءاللہ اگر یہاں تک پہنچے ہو تو اس سے آگے بھی ضرور جاؤ گے اور کوئی بائید نہیں کہ جیسے انہوں نے کہا ہے لیڈرز آف ٹومورو کل میری جگہ پہ آپ میں سے کوئی بچہ کھڑا ہو کوئی بچی کھڑی ہو میں رانا سکندر کو کہا ہے رانا یہ بیٹھا ہے یہ میرا چھوٹے بھائی کی طرح اور مجھے خوشی ہے کہ کئی طفعہ ایسا بھی ہوتا ہے ایڈمیٹیڈلی پاکستان میں جو تعلیم کے منسٹرز لگائے جاتے ہیں ان کا تعلیم سے دور دور کا تعلق نہیں ہوتا تو یہ رانا تعلیم یافتہ ہے بہت مینتی ہے اور مجھے خوشی ہے کہ ان کے ساتھ جو ٹیم ہیں ہماری ایک ایم پیے ہیں نوشین اذنان انہوں نے وہ ان کی ٹیم میں شامل ہیں یہ سر مضامل بیٹھے ہیں یہ شامل ہیں اور ان کی پوری ٹیم جو ہے میں ادھر یہاں نام نہیں لکھے ہوئے میرے پاس لیکن رانا well done اور مجھے یقین ہے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگلے سال یہ ٹاپرز کی اور پوزیشن ہولڈرز کی تعداد رانا اس سے بہت زیادہ ہوگی اور میری ان سے چلتی رہتی ہے کیونکہ ہیلتھ اور ایڈکیشن تعلیم اور صحت میرے دل کے سب سے قریب ہیں میری پرائیورٹی لسٹ میں یہ نمبر ون پہ ہیں تشریف رکھیں پلیز میرے پاس تقریبا 49,000 سمتنگ سکولز ہیں پنجاب کے اندر اور اگر میں یہ کہوں کہ بہت کوئی ایمپروومنٹ ہے تو ابھی تک تو نہیں ہے لیکن کیونکہ یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے جس میں اوورنائٹ ایمپروومنٹ آئے گی لیکن میں یہ آپ سے وعدہ کرتی ہوں اور آپ کے تھرو جو پنجاب کے تمام طلبات طلبات جو ہیں وہ سرکاری سکولز میں پڑھ رہے ہیں پبلک سیکٹر سکولز میں پڑھ رہے ہیں میں سب سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ میں ہر آنے والا دن انشاءاللہ آپ کی تعلیم میں اور آپ کی تربیت میں ایمپروومنٹ لے کے آئے گا بہت سارے ری فارمز ہیں جو ہم کر رہے ہیں کچھ شورٹ ٹرم ہیں کچھ میڈیم ٹرم ہیں کچھ لانگ ٹرم ہیں انشاءاللہ پانچ سال میں پنجاب کی ایڈوکیشن کی پوری جو شکل ہے وہ بدل جائے گی انشاءاللہ میں یہاں پر شہباز شریف صاحب کو بھی اکنالج بھی کرنا چاہوں گی اور اپریشیٹ بھی کرنا چاہوں گی یہ بچہ جو ٹوپر بیٹھا ہے میاں والی دانش سکول کا ہے اور دانش سکول جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کا لگایا ہوا پودا ہے اور شہباز شریف صاحب اس لیے نہیں کہ میرے چچا ہیں وزیراعظم ہیں لیکن جنوینلی میں جب آفس میں بیٹھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب کے بارے میں جب سوچتی ہوں تو میرے اوپر احساس ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ وہ ایکسپیکٹ کرتے ہوں گے کہ نہ صرف یہ کہ میں ان کے نقشے قدم پہ چلوں بلکہ ان سے بہتر پر فارن کروں اور ان کی جو انہوں نے جو پاتھ میرے ایک وہ گووننس میں کاف کیا ہے میں اس پہ چلتے چلتے ان کو ان کا بھی سر فخر سے بلان دو تو میرے پہ یہ احساس ذمہ داری بہت زیادہ ہے میں بہت سارے سکولز میں گئی یہ ابھی میں نے مجھے جب میں یہ ویڈیو دیکھ رہی تھی تو مجھے یاد آئے میں مری میں ایک بچیوں کی سکول میں گئی اور چند مہینے پہلے کی بات تو وہاں پہ ایک بچی فرنٹ رو میں بیٹھی تھی I think class 7th, 8th کی 6th, 7th, 8th کی بچی تھی وہ تو اس کا سویٹر پہنا ہوا تھا اس نے تو وہ یہ اس کا ہاتھ کبر تھا تو میں اس کے پاس روپ گئی مجھے پرنسپل نے بتایا کہ اس بچی کا اتنا ہاتھ نہیں ہے تو میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا کہ کیا ہوا تھا تو اس نے پھر اونچا کر کے دکھایا تو اس کا یہ جو ایلبو ہے اس سے نیچے اس کا ہاتھ نہیں تھا تو اس کو کوئی I think بجلی کا کارنٹ لگا تھا تو اس وجہ سے اس کا یہ ضائع ہو گیا تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ جو artificial limb لگتی ہے وہ لگی تھی اس کو اور اس کے بعد وہ بچی بڑی ہو گئی وہ چھوٹا ہو گیا تو اس کے پاس اس کے گھر میں اس کے والدین کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ اس کو نیا لگوا سکیں اب ماشاءاللہ اس کا لگ گیا ہے میں نے اسی دن اس کے گھر میں چکے نہیں آتے اور دس کیارہ بجے کئی بچے بہوش ہو جاتے ہیں سکول کے اندر اس دن میرے میں نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں انشاءاللہ بچوں کے لئے ایک سکول میل پروگرام شروع کروں گی جس میں بہت مہنگا پروگرام ہے میرا بس چلے تو میں تمام بچوں کو ایک لنچ پورا سکول کے اندر جو ہے وہ ہم پروائیڈ کریں اللہ تعالیٰ کرے وہ دن بھی آ جائے گا لیکن سپٹیمبر سے رانہ کس تاریخ سے انشاءاللہ 5th of سپٹیمبر سے ہم پائلٹ کرنے جا رہے ہیں ہم سکول میل پروگرام جس میں ہم نرسری سے کلاس فائف تک کے بچوں کو کم از کم دودھ جو ہے فری ان کو سکول میں ملے گا تاکہ ان کو کچھ نیوٹریشن جو ہے وہ ملے اور اس کا جو آغاز ہے وہ South of Punjab سے ہم کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پر گربت زیادہ ہے تو لیہ بھکر راجنپور مزفرگر دی جی خان یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں تو اس کو پورے پنجاب تک ہم پھیلائیں گے اور اس میں جو بھی میں ایڈ کر سکی میں ضرور کروں گی انشاءاللہ اس کے علاوہ میں یہ بچوں کو آج بتانا چاہتی ہوں کہ پچیس ارب روپے سے میں نے آپ کے لیے سکولرشپ سکیم شروع کر رہی ہوں جس کو ہم انشاءاللہ تعالی لانچ کرنے جا رہے ہیں اور پہلی مرتبہ پہلی مرتبہ جو بچے گورنٹس یونیورسٹیز میں کالجز میں جاتے ہیں ایک تو وہ فی بھی کم ہے ان کو بھی اگر وہ ہم نے ایک میرٹ رکھتی ہے وہاں پر ان کو سکولرشپ ملے گا لیکن اگر کوئی بچہ کوالیفائی کرتا ہے میرٹ پہ ہے اور لمز میں پڑھنا چاہتا ہے نسٹ میں پڑھنا چاہتا ہے آگا خان یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتا ہے غلام اسحاق خان یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتا ہے آئی بی اے کراچی میں پڑھنا چاہتا ہے کام سارس میں پڑھنا چاہتا ہے فاسٹ یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتا ہے تو آپ کی فیز حکومت پنجاب ادا کرے گی انشاءاللہ اور میری کوشش یہ ہوگی کہ اس کا جو سکیم کا جتنے طلبہ اور طالبات کو میں ان کی فی ہم سپانسر کر سکیں ان کو ہم یہ سکولرشپ دے سکیں جتنی تعداد کو میں بڑھا سکوں میں بڑھاؤں گی انشاءاللہ موسیقی